اس سارے واقعات سے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا خان صاحب کے رہائی ممکن ہے دیکھیں میری بات سنیں خان صاحب تو رہا ہے غلام تو ہم پچیس کڑوڑ عوام ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا غلام تو ہم ہیں مسر جمشی چیما کو بھی گرفتار کر لیا آپ کو بھی گرفتاری کے لیے کچھ چھاپے چھاپے مارے گا میری ایک بات سنیں میرے پر تو ہر پروٹیسٹ کے بعد ہر جلسے کے بعد ایف آئی آرز ہوتی ہے یہ گونسی نئی بات ہے اب تو ایف آئی آرز ہی مزاک ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم جو ہے نا اس موقع برکل لٹھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہاں اچھا ہاں یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ سارے ہمارے کارکنان ان کو ہم نے یہ کہا تھا کچھ نہیں ہے کوئی ڈنڈا یہ دیکھ لے یہ عوام ہے نا ساری ان کے پاس کچھ ہے آپ کے پاس آپ بتائیں آپ گوائی دیں اللہ 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 کون بچائے گا پاکستان یہاں تک شلات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے کون بچائے گا پاکستان پاکستان جب امران خان آئے گا تو محفوظ ہاتھوں میں ہوگا پاکستان ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں محفوظ بلکل نہیں نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان جلسے جلوس احتجاج کا متحمل ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں عوام ایک طرف کھڑیا حکومت ایک طرف کھڑیا تو عوام کی بات مان لیں نہیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے ملک پاکستان حالات جب آپ عوام کی بات مانیں گے آپ عوام کا فیصلہ مانیں آپ کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑھا گا ایٹ فیبری کو اگر آج آپ نے عوام کا فیصلہ ماننا ہوتا یہ حلقہ تو میں جیتی تھی حمزہ شہباز تو ویسے ہی وہ کسے کہتے فارم فورٹی سیون والا ہے پنجاب نے تو دفعہ کیا ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستان دفعہ ایک آٹھ سو چار مانتی ہے پاکستان دفعہ ایک سو چوالیس نہیں مانتا دفعہ ایک سو آٹھ سو چار چلتی ہے یہاں پر ایک سو چوالیس کیوں نہیں مانتا دیکھیں میری بات سنیں جب یہ کونسٹیٹیشن کو نہیں مانتے جب یہ یہ نہیں مانتے کہ پیسور پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے تو پھر ہم کیسے ان کی دفعہ ان کو مانیں تو کیا لگتا ہے خان صاحب جلد باہر آنے کے امکانات ہیں میری بات سنیں اس سے تو یہ جو غیر آئینی درمی میں عدلیہ ہے خان اس کے لیے بھی خان اپنی رہائی کی بات نہیں کرتا لازمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کے رانوما آلیہ حمزہ مارسد موجود تھی اور ان کی ساری گفتگو ملائزہ کی ہے کہ کس طرح یہاں پر جو ہے پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان بھی موجود تھے اور پاکستان تحریکین صاحب کے جو آلیہ حمزہ رانوما ہیں ان کی بھی ساری گفتگو ملائزہ کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان وہ دفعہ 144 کو نہیں بلکہ دفعہ 804 کو مانتے ہیں ساری گفتگو اپنے ملائزہ کیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں